اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پر سب کو خوش رکھے دوستو تو آج کا بہت ہی یونیک بہت ہی ضبطف ڈیزائن لے کے ہم بلیک سوٹ کے اوپر بہت ہی آسان طریقہ کر رہے ہیں مکمل ویڈیو دیکھنا تو دوستو آسان ڈیزائن ہے دیتا ٹائم نہیں رہوں گا آپ کا دوستو آئیے ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اپنا کف ہے پٹی ہے اور بین ہے سامنے پاکٹ نہیں ہے نئی کالر پر ڈیزائن ہے صرف بین پر ڈیزائن ہے تو یہ دیکھیں آہ کف کا جو ہم پونی انج کا نشان لگا کس طریقے سے فولڈ کر لیں گے بکرم کو ایک سیٹھ سے اور سیدھا آپ نے فولڈ کرنا ہے کو زیادہ لمبا چڑا کام نہیں ہے مشکل نہیں ہے سیدھا آپ کار ہی سکتے ہیں اس طریقے سے کٹنگ کر لیں آپ اور اس کے بعد جو سامنے پٹی ہے سامنے پٹی کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنا فولڈ کرنا ہے اور اس کو بھی ہم سیدھا ہی کٹنگ کال لیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ تقریباً تین ستر ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے سوہ انج کی پٹی ہے تو سوہ انج کی پٹی کو ہم نے اوپر ایک سیٹھ سے تین ستر کا فولڈ کیا ہوا ہے سیدھا راکے اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کال لیں گے دوستو بین کا جو کٹنگ کا طریقہ ہے وہ آپ بین کا ایک پلہ رکھ کے مارکنگ کال لیں اور تین ستر اس کا بھی آپ رکھ کے کٹنگ کال لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ بریک پیس ہم سیٹھ پہ کر لیتے ہیں اور بڑے پیسوں کا ہم پیسٹ کر لیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد دوستو وہ ہی کٹنگ والی سیٹھ ہم نے فولڈ کی ہوئی ہے کپڑے کی تو اس کے بعد یہ کچھ مارک نشان لگایا میں نے نشان کا طریقہ آپ دیکھ لیں یہ دھائنج کا نشان لگا ہوا ہے بین کے دیکھیں تو کف کا جو ہے ہم نے دو انچ کا دونوں سیٹھ سے نشان لگایا ہوئی یہ دیکھیں تو سامنے پٹی ہے دوستو سامنے پٹی کا ہم نے نشان لگایا ہوا ہے تین انچ کا تین انچ کا جو ہم نشان لگایا ہے کہ نیچے آدھی انچ کا فولڈ ہو جائے نا ٹھوکے والا حصہ یہ تو پیچھ اٹھائی انچ رہ جائے گا تو اس طریقے سے یہ نشان لگایا ہے نشان لگانے کے بعد مقصد کیا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کنٹراس پیس کوئی بھی لے سکتے ہیں کنٹراس میں نے اس کے لئے یہ چوئیس کیا ہوا ہے اور سیم نیچے پیس لے لیں گے ہم بلیک کلر کے اور بلیک کلر کے پیس جو ہم نیچے رہ کیس کو سلائی لگائیں گے کنٹراس پیس بھی لگائیں گے یہ مقصد ہے تو یہ پیس جو ہیں آپ وہ حساب لگا لیں کہ چڑے یہ ہماری اتنی ہو تاکہ کف کے نیچے بھی فولڈ ہو جائے پٹی کبھی حسانی سے فولڈ کر سکیں تو اس طریقے سے آپ پیس نیچے رہ کے سلائی لگائیں یہ دیکھیں نشان لگایا ہوا میں نے دوستو یہ دیکھیں نشان جو لکھایا ہوئے ہیں اس نشان سٹارٹنگ سے ہم سلائی لگا لیں گے نشان کے پاس آ کے ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس مگزی کو نیچے سیٹ کر لیں گے تو ایک نشان سے دوسرے دوسرے نشان تک ہماری یہ مگزی مگزی کے انڈ ہو جانا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اور مگزی آپ نے ایک لیول کی رکھنی ہے جیزا چوڑی نہ ہو اور آپ کنٹراس مگزی لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کی لیول کی ہو اگر کوئی ڈوٹ گوہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے یہ گولڈن ڈوٹ والی لگائی ہوئی ہے تو اس کا بھی ایک ہی لیول رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اینڈ کر دینا ہے اور یہ اب سامنے پٹی ہے تو سامنے پٹی کا بھی اسی نشان تک ہم نے مگزی سٹارٹ کرنی ہے اور نیچے کا جو پیس ہے دوستو وہ میں نے اتنی چڑی رکھی ہے جو کہ ہمارا نیچے سے آسانی سے فولڈ ہو جائے بعد میں تو کف کے نیچے جو پیس فالتو ہے دوستو ہم وہ کٹنگ کر لیتے ہیں میں آپ کو کٹنگ کر لیتا ہوں تقریباً ایک یا ڈیٹ سوٹ آپ چھوڑ دیں کپڑے کو اور اس کے علاوہ ایکسٹا جو پیس ہے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے تو آج کا بلیک سوٹ کے پر بہت ہی زبردرس دیزائن ہے امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند بھی آئے گا دیزائن تو اس بات کے لیے معذرت کے ویڈیو آج تھوڑی سی لیٹ آئی ہوئی ہے کوچھ چار پانچ دن کے بعد تو کچھ مجبوری تھی کوئی مصرفیات تھی تو بلیک سوٹ کے اوپر یہ والا بہت ہی زبردرس دیزائن ہے آج آپ اس مکمل دیکھیں اس دیزائن کو تو انشاءاللہ سانی سے بنا سکتے ہیں اور اس دیزائن کا مکمل طریقہ کا رسم جایا ہے کوئی سٹیپ مسٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پٹی کے بھی لگا سکتے ہیں اور بینک یہ بھی سیم وہی طریقہ ہے جو پٹی کے اوپر کف کے اوپر ہے تو اس طریقے سے ہم بینک بھی یہ مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا میں کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے وہ ریشمی دھاگے کا ہے یہ دیکھیں دوستو ریڈ کلر کا ریشمی دھاگہ آپ نے نیچے رنگ میں بھر لینا ہے ڈبل کر کے اور یہ جو ہم نے کچھ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے پٹی کی پین کی اور کف کی اس کے بلکل درمیان میں اور بکرم کا جو چوڑا حصہ ہے اس کے اوپر بکرم کا جو چوڑا حصہ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ سلائیاں لگانی ہے دیکھیں ڈبل کر لینا ہے اور سلائے لگانا کا طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ آپ دیکھیں اس پر نوٹ کریں آپ اور کریں یہ دیکھیں اور سلائی چوڑے بکرم کے اوپر لگانی ہے اور بریک جہاں ہمارے سلائی کے انڈ دور ہے وہاں تک جانا ہے زیادہ آگے نہیں جانا ہم نے اس انڈ تک جا کے پھر ہم واپس بلکل ساتھ رکھ کے سلائی کو باہر نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تین سلائیوں میں زبردست کر کے میں لگا لی ہوئی ہیں دوستو تو کف کے اوپر بھی سیم وہی طریقہ کار ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے دو انج کا نشان لگایا ہوا تھا آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اور ایک انج کا بھی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ بلکل درمیان آجائی ہے بھلا یہ درمیان ہے کیونکہ دو انج کا ہم نے نشان لگایا ہوا تھا مغزی کا تو اس طریقے سے ہم نے کف کے اوپر بھی نشان لگا لیا ہوا ہے تو یہ بھی چوڑے بکرم کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ آپ نوٹ کر لیں یہ ہم بریک بکرم کے بلکل نزدیک نہیں جائیں گے ایک پیر کی سپیس رکھیں گے ایک پیر کے سپیس رکھنے کے بعد واپس سلائی ہم بلکل ساتھ چوڑ کے لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر ایک پیر کی سلائی یہ بھی اس کے برابر رکھنی ہے سلائی ہم نے تو اس طریقے سے ہم نے یہ تین سلائیاں لگانی ہے اور یہ کف کی دونوں سیٹوں پہ جہاں جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہوا یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ہم نے یہ تین سلائیاں لگا لی ہوئی ہیں دوسری سیٹ سے بھی سیم وہی طریقہ کا رہا ہے تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اپنے دوسروں دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں جو اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں دوستو تو یہ دیکھیں دوستو مکمل کر لی ہوئی ہیں میں نے یہ ریڈکل کی سلائیاں تو جتنی ہماری مگزی کی لیندھ ہے اتنی ہی لیندھ اب اس ریش میں سلائی کی آئے گی ہم ایک پیر کی سلائی شروع کریں گے اور وہ ہی ریڈ کلر کا دھاگ ہے یہ دیکھیں ایک پیر کی ہم سلائی لگا رہے ہیں اس کو باہر نکال لیں گے یہ سامنے پٹی ہے جسے داگے کو باہر نکال کے ہم اس کو گرین لگا لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے مکمل سلائیاں کال لیں گے سب کی بیان کی کف کی اس طرح سے یہ سلائیاں لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں سب کو ایک ہی طریقے سے ہم نے نشان لگا لیں گے دوستو یہ پیر کی سلائی اس بیان کے پر بھی آنی ہے مشکل کام نہیں ہے اور امید ہے کہ یہ ڈیزائن آپ کو بہت اچھا پسند آئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اس کو سکلک کر دیں اور بیل ایکن کے پر لازمی پسکا دیں یہ دیکھیں دوستو کمل ہوگی میں سب کی سلائیاں اس کے بعد جو یہ اوپر سلائی ہم نے جو لگانی ہے نلکی لگانی ہے وہ گولڈن دھاگے کی ہے اور اوپر سے گولڈن دھاگا نیچے سے ڈبل بلیک ریشمی کیسے کہ ہم نے ریڈ کلڈ کے رنگ بھر رہا ہوا تھا ویسے ہی سیم بلیک ریشمی نگا کا رنگ بھر لینا ہے اور اس کے بعد اس ریڈ کے بلکل نزدیک بلکل ساتھ جوڑ کے ہم نے یہ سلائیاں لگانی ہے دونوں طرف سے تک کہ ڈیزائن میں خوبصورتی ہے اور ڈیزائن بڑا پیارا بن جائے گا ان چلے اس سلائیوں کے بعد ہمارے ڈیزائن کا اینڈ ہونے والا ہے یہ سلائیاں لگانے کے بعد ان سلائیاں کے اینڈ پر میٹل بیٹس کون سا لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں دوستو یہ دیکھیں کتنی زبردست سلائی لگ رہی ہے ہماری تو یہ سلائیاں مکمل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو مکمل کر لیوں میں میں نے اب یہاں پہ میٹل بیٹس کون سا لگانا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جیسے گولڈن کلر کی کنٹراس دی ہوئی ہے ہم نے تو گولڈن کلر کا میٹل بیٹس آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈبی والا یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ہم نے تین سلائیاں انڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے یہ میٹل بیٹس لگانا ہے آپ کو لگا کے بھی ایک جلگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو زبردست دیزائن آج کا دوستو یہ مکمل ہو چکا ہے میں آپ کو اس کو مکمل کر کے اس سلی کے مطلب سے آپ کو مکمل دکھا دیتا ہوں دیزائن کو ایک جلگ تو یہ دیکھیں دوستو بلیک سوٹ کے اوپر آج کا بہت ہی زبردست دیزائن مکمل ہوتا ہے اور آج کی ویڈیو بھی یہاں تک مکمل ہوتی ہے امید ہے آپ کو دیزائن بسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی